عام انتخابات قریب آتے ہی ووٹروں کے جذبات بھی مچلنے لگے ہیں این اے 135 میں نون لیگی سیف الملوک کھوکر ہوں گے کامیاب یا پی ڈی آئی کے ملک کرامت کھوکر لے جائیں گے بازی این اے 135 کے ووٹر کس کو اپنا نمائندہ منفق کریں گے جب بلکل اس سوالے سے جانتے ہیں نمائندہ لاہورنگ فہد مسود سے کہ وہاں کی عوام کا کیا کہنا ہے جی فہد مسود بتائیے گا جی میں اس وقت موجود ہوں این اے 135 میں جہاں سے نون لیگ سے امید باز سیف الملوک کھوکر ہیں اس سے پہلی بھی جو دور حکومت گزرا ہے اس میں بھی سیف الملوک کھوکر جو ہیں یہاں سے ایم اے منتقی بوبے تھے اور اس وقت جو ہے یہاں سے وہ نون لیگ سے دوبارہ جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں ان کے مقابلے پر بھی جو ہے کرامت علی کھوکر جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانتے سے جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں الیکشن اور یہاں پر لوگوں کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں اسی الکے کے لوگوں سے کہ وہ صفحہ کس کو ووٹ دینے والے ہیں اس سے مجھے بتائیے گا کہ آپ اس صفحہ کس کو ووٹ دے کر کامیاب کرنے والے ہیں پی ٹی آئی کو یا نون لیگ کو السلام علیکم بھئی سب سے پہلے تو میں پرسنلی پوچھتے ہیں تو میرا تو دل ہی نہیں ہے کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لئے نون لیگ نے جو ایک دو کام کیے ہیں خاص طور پر یہ ختمین موت والا تو وہ بینگا مسلم سے بڑا ہرٹ ہوں ہوں میں دل ٹوٹ گیا ان کی طرف سے دوسری یہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے یہ انہوں نے تبدیلی کا نعر لگایا ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ینگ بلٹ لے کے آنا ہے اور یہ اسکرپشن سے پاک پاکستان کرنا ہے یہ ساری باتیں یہ سن کے دل کیا تھا کہ انہیں سپورٹ کریں انہیں کی حمایت کریں لیکن بھائی انہوں نے جو دیا ہے کہ آپ کے سامنے میرا خیال ہے جب میرے ناقص علم کے مطابق کوئی دو سو تیہتر میں سے کوئی ایک سو پچیس تیس کے پچاس ہیں جو انہوں نے اپنے پکے بندوں کو دیئے ہیں جو باقی سارے جو لوٹے آئے ہوئے ہیں دوسری پارٹی سے کوئی کاف سے کوئی پیپلز پارٹی سے کوئی نون لیگ سے کوئی جماعت اسلامی سے سب ہی نے ان کو انہوں نے ٹکٹ دیئے ہیں یہ دیکھ کے تو یقین کریں میں بلکل دیل ٹوٹ گیا اب اگر میرے میرے مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں نے میں نے پھاٹ دینا ہے ووٹ اپنا لیکن میں نے کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دینا جی یہاں تو جو آپ نے دیکھا کہ جو ووٹرز ہیں وہ کافی زیادہ نظر آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو پی ٹی آئی جماعت ہے اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ تبدیلی لائے گی لیکن سارے جو ہیں وہ پرانے نمائندگان دوسرے جو پارٹیوں کے نمائندگان نے انہیں کو شامل کر کے جو اپنی پارٹی بنائی اس طرح سے لوگ نون لیگ سے بھی خواہ ہیں کہ نون لیگ نے بھی جو اپنے پچھلے پانچ سالوں میں کئی غلطیاں کیتے ہیں کچھ اور لوگ ہم سے بھی جانتے ہیں جی مجھے آپ بتائیے گا آپ کس کو ووٹ دینے والی ہیں میں حمد دلائی پی ٹی کو ووٹ دینے والا ہوں وہ اس لیے کہ نون لیگ نے چھڑکیں میں نے کس لیے بنائی ہیں پہلے بھی روڈ چلتے تھے لوگ گاڑی آتی جاتی تھیں بسیں بنائی ہیں کس لیے بنائی ہیں لوگ پہلے بھی سفر کرتے تھے اب کیا گاڑیاں ویسے گاڑے خالی پیڑی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ گاڑیوں وغیرہوں کا چلنا یہاں مطلب نون لیگ کے جو کام ہیں ان سے آپ خوش نہیں ہیں نو نہیں خوش اب دیکھیں جو سڑکیں بنائی ہیں کیوں بنائی ہیں پہلے بھی سڑکیں بنائی ہوئی تھی ہیں میٹر اور یہاں ٹرے بنائی ہوئی ہے کس لیے بنائی یہ تو لوگوں کے سانی کے لیے ہیں نا مطلب اس سے ایسا کہا کہ آپ ان سے آپ کو ووٹ نہ دیں تو سانی کے لیے چیزیں نا ایسا بھی کچھ ہے جس سے آپ کو لگتا ہے جو ہونا چاہی تھا وہ نہیں ہوا یا کوئی وجہ کوئی وجہ ہوا تھا تو بتا سکتے ہیں آپ بلک بچ جا سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ پہلے بھی سرکر چال رہی روڈ گاڑی آ جا رہی تھی ہیں میٹر اور پاس ہو جانے ٹرین کیوں بنائی ہے لوگ پہلے بھی سفر کر رہی تھے گاڑیاں ہیں سب کچھ ہیں اب ہمیں لوگ تنگ ہو رہے پر شاندی ہے ساملہ سب پی ٹی سے کیا امید ہے آپ کا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی آئے گی تو وہ آپ کے لیے سانی پیدا کرے گی اس کو آپ کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں اس لئے ووٹ دیں آپ دیکھیں ہوسپیٹل بنائے ہیں کولیج یونیورسٹی اپن کاری یہ ہمارے مستبیل کرے ہیں ہمارے فیوچر ہے وہ یہ کیا سڑکی ہے بانی ہم ویسے بھی سفر ہوسپیٹل بنائے کی طرف کام کرتی ہے سڑکیں بنانے کا کام جاتا تھا نون لیگ نہیں کی کچھ اور لوگ ان سے بھی پوچھتے ہیں آپ بتائیں آپ کس کو ووٹ دینے والی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ ہے کہ سارے کام دنیا میں چل رہے ہیں جیسے بھی ہے بہتر تو یہ ہوا جو پارٹی اچھا کام کریں اس پیپس پارٹی شاہ کام کر رہی ہے نون لیگ اچھا کام آپ کے نزی کرتی ہیں پی ٹی آئی سے کچھ امید وابست ہے آپ کو کس کو آپ ووٹ دینا چاہیں گے ان میں سے بات یہ ہے کہ پاکستانی جو عوام ہے وہ ہر فلیوری ٹیسٹ کرتی ہے تو اس دفعہ پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دے کے چیک کر لیتے ہیں چیک کرتی ہے پی ٹی آئی بلکل ان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستانی سفلیور جو ہے وہ ٹرائے کرتے ہیں اور اس کئی لوگ سفل ملوک خوکر کی بھی حق میں ہے زیادہ تر لوگ یہاں پر دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حق میں ہے جو پی ٹی آئی کو ووٹ دے کے کامیاب کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے جو سلکے سے اینکس پر پینتیس ہے لوگ زیادہ درجہ اس ٹرم نام لے رہے ہیں وہ رامت علی خوکر ہے جبکہ اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے